مکتا پیش خدمت ہے 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 اپنے سرکار مکتا پیش خدمت ہے مکتا پیش خدمت ہے سر کے بل جاؤں گا میں نات سنانے سر کے بل جاؤں گا میں نات سنانے مکتا پیش خدمت ہے 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 خدمت ہے مکتا پیش خدمت ہے مکتا پیش خدمت ہے مکتا پیش خدمت ہے مکتا پیش خدمت ہے اچھا ہی ہے بس ٹیوان مکت ہے گرمیلِ اشیخ نبیل نسلی اویسے خرمی گرمیل اشیخ ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانی کے لیے ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانی کے لیے گرملِ عشق نبیر نسلے ویسے قرمی ایک دیوانہ ہی کافی ہے زمانی کے لیے اپنے سرکار مدینہ کو منانے کے لیے سر کے بل جاؤں گا میں نات سنانے کے لیے جلوے ہوش ہے تیبا میں سمجھا بے ہوش جلوے ہوش ہے تیبا میں سمجھا بے ہوش جلوے دور نہیں ہوش اڑانے کے لیے جلوے دور نہیں ہوش اڑانے کے لیے اپنے سرکار مدینہ کو منانے کے لیے سر کے بل جاؤں گا میں نات سنانے کے لیے مرتضی نور ہے مرتضی نور ہے فاطمہ نور ہے اپنے بابا کا سر پہ اماں ماریے 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 دیکھو چاروں طرف سیدہ نور ہے دیکھو چاروں طرف فاطمہ نور ہے دیکھو چاروں طرف نور ہی نور ہے میرے سرکار کا گھر کا ہر نور ہے اور اس سے مانگے چمک تک تاہوں سبی اس سے مانگے چمک تک تاہوں سبی میرے سرکار کا بوریا نور ہے میرے سرکار کا بوریا نور ہے مرتضا نور ہے فاطمہ نور ہے میرے سرکار کا گھر کا گھر نور ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کس شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی چمکار محمد نے تبدیر مدینے کی میں بندر عاصی ہوں آیا ہوں مدینے میں میں بندر عاصی ہوں آیا ہوں مدینے میں میں بندر عاصی ہوں میں بندر عاصی ہوں آیا ہوں مدینے میں لوگوں مجھے بہنا دو زنزیر مدینے کی لوگوں مجھے بہنا دو زنزیر مدینے کی تحبہ کے نظاروں کو بدلائی ہوں آنکھوں میں تحبہ کے نظاروں کو بدلائی ہوں آنکھوں میں تحبہ کے نظاروں کو بدلائی ہوں آنکھوں میں بلائی ہوں آنکھوں میں لائی ہوں مدینے سے جاگیر مدینے کی بسمیل میرے ہوتوں پہ وہ نام مبارک ہو بسمیل میرے ہوتوں پہ وہ نام مبارک ہو بسمیل میرے ہوتوں پہ بسمیل میرے ہوتوں پہ وہ نام مبارک ہو وہ نام مبارک ہو لائی مدینے سے جاگیر مدینے کی کس شان سے فرمائی کامید مدینے کی بسمیل میرے ہوتوں پہ وہ نام مبارک ہو بسمیل میرے ہوتوں پہ بسمیل میرے ہوتوں پہ بسمیل میرے ہوتوں پہ کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی کبھی تو کبھی تو کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو میرا کبھی تو میرا لائے نہ کوئی آشک سے کام ہوگا خلاف ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی آشک اسے کام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی عید جگر والی مقام ہوگا خدا بھی ہوگا ادھر بھی عید جگر والی مقام ہوگا جو دل سے گئے ماں ادھر بھی عید جگر والی مقام ہوگا جو دل سے گئے ماں عائلیں پایاں بھر یہ اس کی پہ گئے چان غیم کر رہے کہ ہر دم اس پر نواں کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس پر نواں کے لب پر بھرود ہوگا سلام ہوگا اسی تباہ پر جی رہا ہوں یہی تمر ناج لارگی ہے اسی تباہ پر جی رہا ہوں یہی تمر ناج لارگی ہے نگاہ لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا نگاہ لطف کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا کبھی تو کی ذمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا سلام ہوگا سلام ہوگا رحمت اللہ وبرکاتہ ناد شریف پر نظر پر لائف سبد رشریف پر لیجی اللہم صلی اللہ لہو میں تر نبی کا جسے میں آج ہر یاد آتا ہے کڑپ جاتا ہوں جب طائب کا منظر یاد آتا ہے کڑپ جاتا ہوں جب طائب کا منظر یاد آتا ہے مسلمانوں کو نیند آتی ہیں اب محمل کے گاتوں پر مسلمانوں کو نیند آتی ہیں اب محمل کے گاتوں پر رسول اللہ رسول اللہ طائب کسی کو بھی ستر یاد آتا ہے کڑپ جاتا ہوں جب طائب کا منظر یاد آتا ہے مسلمان رات دن ہر گل میں محلوں کی خواہش میں مسلمان رات دن ہر گل میں محلوں کی خواہش میں کسی سرکار دو عالم کاب گھر یاد آتا ہے کڑپ جاتا ہوں جب طائب کا منظر یاد آتا ہے مسلمانوں کی کسرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے مسلمانوں کی کسرت پر بڑی حیرت سی ہوتی ہے مسلمانوں کی کسرت پر مجھے جب تین سو تیرا علیات طائب کا منظر یاد یہاں ترہا ہے اسلام حاضر یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ختموں میں بلا دیجئے یا نبی مدینے میں ختموں میں بلا دیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں کون ہے دیوانا کس کا ہے دیوانا کون ہے دیوانا کون ہے دیوانا کس کا ہے دیوانا خبر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں قدموں میں بلا دیجئے یا نبی مدینے میں سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے سامنے جو آتی ہے سامنے جو آتی ہے مسکرا کے آتی ہے اہتے رام کرتی ہے موت بھی مدینے میں اہتے رام کرتی ہے موت بھی مدینے میں قدموں میں بلا دیجئے یا نبی مدینے میں تاجدار کہتے ہیں بھیس میں فقیروں کے تاجدار کہتے ہیں تاجدار کہتے ہیں بھیس میں فقیروں کے خوب مزے دیتی ہے زندگی مدینے میں قدموں میں بلا دیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں کون ہے تیرا رہبر پوچھ تو فزر بولے کون ہے تیرا رہبر کون ہے تیرا رہبر پوچھ تو فزر بولے کالی کمدی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں کالی کمدی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں قدموں میں بلا دیجئے یا نبی مدینے میں کاش میں چلا جاؤں آج ہی مدینے میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے اگر تیبا تو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے اگر تیبا کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے اگر تیبا کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے نائت راو زیادہ چاند تارو اپن رنگت پر نائت راو زیادہ چاند تارو اپن رنگت پر نائت راو زیادہ چاند تارو اپن رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے تو چھمک نہ پھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے تو چھمک نہ پھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی ناات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی ناات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی ناات سن لوگے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے حدیث مصطفیٰ پر جو تم ہو جاؤ عمل پیرا حدیث مصطفیٰ پر جن جو جاؤ عمل پیرا حدیث مصطفیٰ پر جانا بھول جاؤ گے 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 اگر دعبا کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے جزار بھول اسلام علیہ وسلم ورحمت اللہ وبرکہ حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میں بے اخرار تاں میں بے اخرار تاں میرا خرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوار میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نوار جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے کہا یہ ارض مدینہ کہا میری ہستی کہا یہ ارض مدینہ بہر آپ سے ہے یہ حضوری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حضوری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے سیاہ کار ہوں آخ بڑی لدامت ہے سیاہ کار ہوں آخ بڑی لدامت ہے خسم خدا کی یہ میرا وکھار آپ سے ہے خسم خدا کی میرا وکھار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے حضور آپ کی یاد میں عشق رحمت ہے حضور آپ کی یاد میں عشق رحمت ہے یہ آنکھ میری زیا عشق بار آپ سے ہے یہ آنکھ میری زیا عشق بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے خیل بے خرارت میرا خرار آپ سے ہے مرز بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے عشق ان کا جس نے دربار محمد سے شفا مان دے ہم نے ملنے کی مدینے میں دعا مان کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خسر بی اچھی لگی ناصر وری اچھی لگی خسر بی اچھی لگی ناصر وری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی خسر بی اچھی لگی ناصر وری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے قیف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے قیف تھی ان کے پوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئی مصطفی کی چاکری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گھر لگی اچھی تو تیری گھر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی اس روی اچھی لگی ناز کر روی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی دلی اچھی لگی امین روک لیتی ہے آپ کی نسبہ روک لیتی ہے آپ کی نسبہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب تلتے ہیں وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں جھولیاں سب کی وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سینکیں فنی پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سینکیں فنی پہ چلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہیں کچھ نہیں بات صرف اتنی ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہیں کل بھی تو گڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہمیں خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں ہمیں خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں ذکر سرکار کے اجالوں کی رفتیں پہنے ہاں ید ہے خالد ذکر سرکار کے اجالوں کی رفتیں پہنے والے جہاں یہ اجالے کبھی نہ سنتیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں یہ اجالے کبھی نہ سنتیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں دھوپ لیتی ہے آپ کی نصبر تیر جتنے میں ہم پہ چلتے ہیں پہنے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کام چھوڑ کے سدخاں تیرا جڑکیاں خائقہ چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں تیری سرکار میں لعبا ہے لعبا اس کو شفید جو میرا وہ سرے اور لار لار بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں سہاں جو ہوتا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں جہاں جہاں پہ تائر صدرہ کے پر جھلستے ہیں جہاں پہ تائر صدرہ کے پر جھلستے ہیں جہاں پہ تائر صدرہ کے پر جھلستے ہیں وہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں وہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں علم غیب کے منکل تجھے پتا کیا ہے اے مغیب کے منکل تجھے پتا کیا ہے تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے پتا کیا ہے حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں خدا ہی جان او بیدن کو ہے پتا کیا کیا خدا بھی جان او بیدن کو ہے پتا کیا کیا ہمیں تو اتنا پتا ہے حضور جانتے ہیں ہمیں تو اتنا پتا ہے حضور جانتے ہیں اسلام علیکم میں تذلللہ خلقہ حضرت عبدالفدہ علیہ الرحمہ سے گزارش کرتا ہوں اپنے افتتاعی کلمات سے ہمیں سب کوشتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ قبل اس کے کہ میں چند کلمات آپ کی استقبال کے تو ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے محتشم اور مقربم ججہ صاحبان کی ہمارے طریقے مسلک کے اعتبار سے کلکشی کروں تاکہ ان حضرات نے اپنا عزیز وقت آپ کو اور ہم کو عطا کر کے میں بھی کہ چکا ہوں کہ ہوں جو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے سے انٹرنفی اگزامس کے وقت رکھ دیا ایسے پانکہ میں اقول آپ مسلمان تو اس کی افتتہ تحجد سے ہوتے ہیں ہمارے حضر فرماتے تھے کہ جو تحجد نے پڑھتا وہ سچا مسلمان نہیں ہے حضور کو تو فرض تھی فتح حضرت بھی ناقلت کرنا تو ہم اورے پات حضرت عبور کو فعال رحمہ حضرت مہدی سے دکن حضرت ہمارے تیر عبور برکات مران عبور فیدہ رحمت علاج کی مبارک زندگی کو دیکھا ہے ان کی نالیں اٹھائیے ہمیشہ ہم دعوتیں فجر کی نماز اشراح کے بعد کر رہے ہیں اور پورے سو دو سو لوگ پورے برادرانے کے لیے سے جمع ہو دائے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کا احیاء کریں کیونکہ اقبال اللہ میں اقبال جائیں استاد سبحان بیٹھے ہیں جلال عریف صاحب مجھے اقبال کا شیئر کہتے کہ انہوں نے خلاصہ کر دیا اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزاری اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزاری ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہرگاہ ہماری صبح وہاں سے ہونا یہ ہمیں ہمیں اس شعار کو پھر اس کی ہم کو بے دار کرنے میں جانے گا راکٹر حسن محمد صاحب جو ہمارے شام کے نظامت کے کریں گے سبینار کے ہمارے ججہ صاحبان راکٹر حسن محمد stepنم بہترگیانزا محمد ریانچا بسم اللہ تنزنگ ہے ان کی ہر ایک عدا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے محبوبیت کا رنگ ہے سمان اللہ آغاز سے آخیر تک قرآن مصطفی آغاز سے آخیر تک قرآن مصطفی محبوب محبوب کے بیان کا محبوب کے بیان کا محبوب کے بیان کا آقا کے ذل فوروخ مراد دل نور جسم نور ہے دل نور جسم نور ہے نورانی انگ انگ ہے اور ملتا ہے مصطفہ کا ملتا ہے مصطفیٰ کا دیل ملتا ہے مصطفیٰ کا دیل ملتا ہے مصطفیٰ کا دیل ماں رہرا سے مدینے تک روحانی ایک سرنگ ہے روحانی ایک سرنگ ہے اور نظمی کونار کی طرف لے جلے جب مالائی کام نظمی کونار کی طرف لے جلے جب مالائی کام آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ملنگ ہے یہ تو میرا ملنگ ہے رفاتِ مصطفیٰ پر عرش کی عقل دنگ ہے عرش کی عقل دنگ ہے ان کی ہر ایک عدا میں کیا محبوبیت کا رنگ ہے محبوبیت کا رنگ ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و حرکم ہرا غمبت جو دیکھو گے ہرا غمبت جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے ہرا غمبت جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے ہرا غمبت جو دیکھو گے زمانہ پھول جاؤ گے اگر تیبا کو جاؤ گے اگر تیبا کو جاؤ گے دعا نہ پھول جاؤ گے اگر تیبا کو جاؤ گے دعا نہ پھول جاؤ گے نائت راؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پے نائت راؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پے نائت راؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پے میرے آقا کو دیکھو گے میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ پھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ پھول جاؤ گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعات سن لوگے اگر تم غور سے میرے نبی کی نعات سن لوگے میرا دعواء ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دعواء ہے میرا دعواء ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو اگر گولی جاؤ گے اگر گولی جاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے اگر گولی جاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عزمت اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عزمت اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عزمت تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے ڈاکٹر حسن محمد صاحب ہمارے آج کے صدر نشین جوجہ صاحبان کی اور ہمارے مولانا شاکی محمد صاحب کامیت جابنی دامیا اور لکچرر ناریمہ کالیج کی ہمارے ہم نے بچپن سے جبکہ یہ کمشن ہے اب تو خیر کمشن ہے جب سے ہم نے نا دے سے جائے یہ ناکٹر حیف بچ پہنے سے ڈاکٹر حسن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم ہماری زندگی کا سرمایہ ناعت شریف ابھی آپ شاہان رسول کی ناعتیں سنیں گے دوست اور بدلو یہ بات یاد رہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام رحمت للعالمین رحمت للمسلمین نہیں ہمارے آقا و مولا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی ایسا نہیں ہے پورے کائنات کے نبی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے تو ہمارے آقا رحمت للعالمین رحمت للمسلمین نہیں یہ ہماری سوچنے کا انداز ہمارا کمزور ہے آپ نے ابھی ہمارے میرے پرانے دوست ہیں جناب انیل کمار چوہان صاحب بڑی اچھی نات پاک پڑھتے ہیں اور برسہ برس سے ہماری مفیر میں آتے ہیں کیا عجب ہے کہ کتنے آپ کے کئی انیل کمار چوہان صاحب ہمارے پاس نات پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر یہ آقا دو جہاں کی صلی اللہ علیہ وسلم کشش ہے الفضل ما شہیدت بیال آدھا فضیلت وہ ہے جس سے منکر بھی اخران بکھتے ہیں جادو وہ ہے جو سرچڑ کر بکھتے ہیں ہمارا مقصر بہت میں ہرٹرڈلی ویلکم انیل کمار صاحب جو بڑی پیارے لہن میں پڑھتے ہیں یہ ہمارے لئے بھی میں سمجھتا ہوں ایک شام دلانے کی بات ہے ہمیں اور آگے جانا ہے روزر پاک علیہ السلام کے جو احسانات ہیں آپ محسین انسانیت ہیں محسین اسلام محسین مسلمین تو ہے ہی لیکن آج ہمیں اس منظر کو پیش کرنے کی ضرورتیں تاکہ غلط فہمیاں بدگمانیاں اسلام کے تعلق سے شاعری اسلام کے تعلق سے دور ہو جائیں اور پھر اس کی ذمہ داری ہمارے کانوں پر اب محسین میں علماء کر دے ہیں تو شعرہ بھی محسین کے میدان سے کم نہیں اگرچہ کہ شیر کا میدان محسین سے زیادہ تو قوت والا ہوں اور حضور کی پسندی دا یہ مبارک فل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن زہر کو دیر سے اسلام لائے لیکن جب ناتے پاک سنائے تو حضور اپنی گدائے مبارک ان کے اوپر پڑھا دی یہ شاید لوگ رشک کرنے لگے حضور حسان ابن سابید رضی اللہ عنہ شاعر درباری رسالت مارک ان کے خوش نصیبی کا یہ عالم تھا کہ ان کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رکھواتے ہیں اس پر چڑھ کر تم نات پڑھواتے ہیں کافروں کی حجو کو دراصل ناتے پاک اہدِ رسالت مارک صلی اللہ علیہ وسلم میں کافروں کی حجو کے لئے ان کی ان کی رد کے لئے کا حق گئے لیکن حضور حسان ابن سابید رضی اللہ عنہ نے عشق رسول عظمت رسول عبی رسول کے ایسے گوشیں چھوڑے ساری دنیا کے لئے وہ امام نات کہلے رہا امام نات تو حسان ابن سابید ہے محیث تو ان کی اختیدہ کی محیث تو محیث ملتانی صاحب تو دوست اور بذروں کو ہم ناتے شریف یہ ایسا مخدس اور مکرم اور معظم عبادت کا طریقہ ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ناتے شریف کیا ہے یہ اردو میں دولے شریف ہے اور حضور کی کسی بھی زبانی مدوسرائی ہو وہ عبادت ہے یہ خدا کا وزیفہ ہے یہ خدا کی پسندیدہ عمل ہے کہ وہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے خود قرآن پاک اگر عشق و رسول اینک لگا کر پڑھے تو ہمیں باتا چلے گا کہ پورے کا پورا قرآن حسین و جمین ناتوں کا مجموع ہے کسی شایر نے بہت خود کھا میں شعرہ کلام سے اجازت شیر کہنے کی LOL میں شاعر تو نہیں کبھی حضور کی یہاتی ہے میں کچھ لکھ لیتا ہوں مگر بضاتِ خود یہ اگرات اپنے زندگی وقت کیے شاعر کہتا ہے جو میں نے سوچا کہ ناتِ احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے ہر ایک آئے اکار اٹھی یہاں سے پہلے مولانا احمد یار خان امیر احمد اللہ علیہ وآلہ تو خرماتے ہیں کہ سورہ لحب بھی لحب بھی لحب بھی کیوں وہ تو اس میں ابو لحب کی سرزنیش کی گئی مضمت ہے لیکن یہ بھی کہا کہ حضور کی شان میں آپ کی محبت میں اُن کے گستاف کی مضمت کرنا ہی نہ تشکیئے ایک شخص آیا حضور کی شان میں مجھے کہنے لگا اللہ تعالیٰ کو براہ مال حضور جواب ملتے تھے کیوں اگر جواب دے دیتے تھے تو وہ خن بن جاتا تھا شریعت بن جاتا تھا اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کو ایسا کہتا ہے اس کی دس بری صفتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کی تو یہ نات پاک حضور کے خسائشِ گبرا محمد پاک بیان کرنا بھی نات ہے اور آپ کے گستافوں کی رد کرنا بھی نات پاک کیوں وہ بھی محبت میں ہو رہا اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں دس اس کی دس اس کی بری صفتوں کا ذکر کیا آخر وزالی کا ذنیب یہ بھی کہے دیا اللہ نے وہ جھوڑ بولتا ہے ناتے توڑتا ہے کیا کیا کرتا ہے نو صفتوں کے بعد کہا کہ وہ ذنیب بھی ہے مختوق النسل بھی تو یہ حضور کی محبت جس طرح نسل میں علوم اسلامیہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ نظر میں بھی پورے کے پورے علوم آنی چاہیے مجھے یاد آتی ہے حضرت شجاوطن صاحب اللہ تعالیٰ کی بات کہ وہ نے حضور کے چار فرائطیں جو شیر میں لکھ دیا شرائط نماز چار شیر میں لکھ دیا میں سمجھتا ہوں ملانا شبی محمد خان صاحب جامی نظام میں نساب میں بھی ہے انہیں فقاہ کے حصولوں کو اشار میں لکھ دی تو دو اشار یاد کرتا شاید نماز یاد ہو جائے آؤ تو یہ یہ ان کا کماک تھا وہ بھی دین کی خدمت ہے سرکار کی صیرت پاک ہے آپ کے خلقہ عزیم ہے مجہزات ہے یہ بھی شیر میں آتے ہیں تو گویا آپ ایک شیر لکھنا ہے کتاب لکھنے کے برابر ہے ایک شیر لکھنا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی آدامت کی دراصل شیر ناک کہنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ ان کا قرم ہے کسی شیر کہتا ہے کہ یہ ان کا قرم ہے یہ ان کی عطا ہے ورنہ یہ ان کا قرم ہے یہ ان کی عطا ہے ورنہ کس کو توسیح میں پیمبر کی سنا آتی ہے کون لکھ سکتے سرکار کی نا اتنے بھی کھا جاتا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے جتنا وہ چانتا ہے اس کی جتنی نالج ہے اپنو دیکس انٹ اپنی نالج ہوگی اس کی سرکار کی حمل سنا کون لکھ سکتا ہے ایک اور شاعر کہتا ہے کہ تم اقبال یہ ناک کہتو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو تم اقبال یہ ناک کہتو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو کہاں تم کہاں مدھے ممدو ہے یزدان کہاں تم کہاں مدھے ممدو ہے یزدان یہ جرعت نہیں ہے تو پھر ہو کیا بس جتنا کہا جاتا ہے وہ انسان اپنی معلومات کی حد تک جتنا وہ جانتا ہے ورنہ ان کی سنا توصیر تو مزا مزار جان جانا رمکدہ نے لگے دیا کہ بس خدا نے جو تعریف کر دی وہ کافی ہے مجھے شیر یاد نہیں آرہا مزا فاضی ہے خدا نے جو تعریف حضرت اپنے نبی کی کر دیا بہت کافی ہے اور خود نبی نے جو کچھ اللہ تعالی کی حمد بیار کی بس وہ کافی ہے ایک کنیاروں میں تو بہت کچھ اور میں ہمارا مقصد بنیادی مقصد ناتے پاک کی مخابلہ نہیں ایک کو کچھ کر کے سب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا بس طف ون اچھے میں اچھا تھے میں تو سمجھتا ہوں جتنے ناتھا آئے کل پیری فینل سے فینل میں سیلیکٹ نہیں ہوئے کہ پورے جئے پورے منتقل انعام ہم کیا دیں گے ناتے پاک کا انعام بتاؤں میں میں اکثر کہتا ہوں کہ تحریر کا مقصد نہیں ہمارا مقابلہ ڈسٹرم نہ ہو پائے تین باتیں ضرور یاد اٹھیں نات کہنی سننی لکھنی ہے تو بس ایک حضور کے دیدار کے لئے چاہتے ہیں خواب میں ہم کو حضور کا دیدار ہماری زندگی کی میراج ہے یہ ایک نمبر ایک مقصد ہے نام ممت کیا چاہتے ہیں نام ممت کا مقصد ہمارا نہیں ہے صرف حضور کے عشق رسول کی شما لوگوں کے دلوں میں روشت ہے پہلا فائدہ یہ سوچیں کہ ہم اتنے عزیز وقت کو بیٹھتے ہیں جو یہ بیکار نہیں ہے عبادتوں کی عبادت نہیں مقبولیت کی نشانی نہیں ہے ایک سرکار کے دیدار مبارک کے لئے نات کرنا سننا پڑنا دوسرے سرکار کے دربار پاک میں حضری کی طمعہ رکھنے کے لئے یہ نات سننا پڑنا اور تیسرے کل خیامت میں محشر کے لئے نفسہ نفسی کا ہوگا میں حضور کی شفاعت کی امید کی نات لکھنا پڑنا سننا میں سمجھتا ہوں ہمیشہ یہ بات ہوں میں ہی کہتا ہوں کہ نات سننے لکھنے کا نہ پیسے سے مطلب ہے نہ نام سے ہے پیسہ کیا کرتے کوئی ڈالا نہ ای ٹی ایم کٹ لے کے خبر میں بھی آتے کیا یہی نات رسول کامائی بھی سبحان ایک دوست گزر گئے اللہ ان کی مخیرت کرے وسیع ملہمی صاحب بڑا ایک اچھا شیر کہا تھا انہوں نے کہ زائے کرونا وقت سوال و جواب آتے ہیں خزیز اللہ کیتے تھے اللہ ان کی مخیرت کرتے ہیں محنتیں بہت کرتے تھے سرکار کی نات پاک کے لئے زائے کرونا وقت سوال و جواب میں منکر نکیر تم بھی پڑھو ناتے مصطفہ مکر نکیر تم بھی پڑھو ناتے مصطفہ زائے کرونا وقت سوال و جواب ارے یہ کیا اوپر زمین کے اوپر رٹ رٹ کے تو آئے خدا کا نام اب آپ نات کا بولی گے سرکار کا نام تو ہم پڑ پڑ کے سنسن کیا ہے اب ہم کیا مندلیوں کا ماں کو تتخورو فشانے حضر ہو لی ہم کیا پوچھ رہے ارے نات سنو جو جی تو شیر سنا کے چلے جاؤں اور یہی آشاء خانی رسول کہ ہمارے ججہ صاحبہ نے ایک آخری آنکھو یہ بھی ہے کہ یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور یہ آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو پھر کوئی تو شیشہ خابل نظر بزر ہو پھر کوئی تو شیشہ قابل نظر بزر ہو یہ آرزو ہے کہ محسن میں جو بھی ہو شیر کہتا ہے اور آپ کا مقصد اب چوتھے مصرے میں آئے گا یہ آرزو ہے کہ محسن میں جو بھی ہو نات رسول پاک کی محفل ضرور وہاں بھی سنائیں گے دعوت علیہ السلام ہم بھی سنائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے مغیرہ سورہ تن سیلہ تن ہم سرکار کے سچے بھلاں بننا تو سمجھو جنت میں جائیں گے محسن میں چلیں گے کوئی روپ ٹوپ نہیں ہے ماں کو تتا ہے اللہ فرماتا جو چاہے وہاں ملے گا آپ بلیں گے اللہ کو نات سنائیں جبریل اللہ سلام جبریل نات کو ہے تو اللہ نات کو ہے تو جبریل نات ہاں ان دونوں کے بیج بھلا ہوسن کا وہاں کوئی روپ ٹوپ نہیں ہے آپ پانچے سائر کی نیرے کی جنت میں جنتی سناتے سنا تو یہ پھر ایک چائر اور بھی کہتا ہے فرانجر پاک کیا ہے حضور کی حسین و ترین ناتوں کا مجموعہ ہے ایک ایک آکھ ہی ضمیر نہیں ہے تا کہتے ہیں آپ کا رب کا سلاة کا یہ کاکی ضمیر ہی حضور کے اللہ کی بے انتہا محبت کی نشانی بات بات آپ کا رب آپ کا رب آپ کا رب یہ بے انتہا عشق الرسول کی اللہ تعالی نے نشانی چھوڑی ہے ہماری زندگی معمول رہنا عشق الرسول سے حضور کی محبت کیوں اکثر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھئے انسان کی اسلام کی ترقی کے تین درجے ہیں پہلا محبت دوسرا ایمان ہے دیسرا عامال ہے آپ بولیں گے یہ کسی بات بر رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا قرآن بھی کہتا ہے تمہارے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ خریب ہے تم اتخریب نہیں میرا نبی تمہاری جانوں سے خریب ہے اور حضور بھی خمدی لا یو معاہدوکم حتیٰ کنا حبائیلہی موالدہی وولدہی ورنہ سے تمہیں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کے پاس ان کے مابا پولا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو پتا چلا پہلے محبت ہے ایک صحابیہ ہے خیامت خیامت کوئی تو حضور نے فرمایا تم نے خیامت کیلئے تیاری کیا کیے لگے تمہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے تمہارے پاس پہلہ اس کے رسول سے محبت کرنا حضور نے جواب یہ آدمی اسی کے ساتھ نماز نماز نہیں دو دکھنے گا تو دے بولے وہ معنی تیری پرس ہے خرس ہے پرس کو نفتہ لگا تو خرس ہو گیا پرس سے انکار چھوڑے جیئے یہاں تو خرس تو دور کی بات مستحب بھی نہیں چھوڑتے ہمارا دین کیا ہے سنت تو دور کی بات ہے مستحب بھی نہیں چھوڑتے ہم تو ان سے یہ نہیں کہا تو میرے پاس ہے کیا آمار کچھ بھی نہیں اللہ رسول کی محبت ہے مگر محبت ہے محبت ہی نشانی ہے بتانا ہے چاہنے والوں کا مرتبہ بتانا ہے ان کو موٹیویٹ کرنا نہیں دوست اور مدر کو یہ ایک شاہر کوئی بھی کہتا ہے کیا قرآن کا موہ ورنہ کیا کہوں موہ سے کہ قرآن کا موہ ورنہ حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے سبھی فرنگبادی ہمارے محل لگے بڑے نامور صوفی شاہی اس در کے پیچھے گھر میں رہتے اور بہت خوب کہا ہم اور پھر نات شریف آپ کو پتا یہ کب سے ہے کب تک رہے گی اس کی امتیار کان سے ہے امتیار کھا ہے یہ آج تک یہ دنیا فیصل ہی نہیں کر سکتے ابھی دنیا بھی نہیں بنی ابھی آدم بھی نہیں بنے عالم بنا جب سے نات پاک ہے اور کل خیامت میں کب تک رہے گی وہ آخری حدو میں بھی نات پاک رہے گی حضور اکرم سیرت پر چلنے والے بن جائے اور ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بن کر بلکہ اپنی دائی اسلام بن حضور کے غلام بن ہمارے سینوں میں تو ہے جن کی سینے میں نہیں ہوں کی سینے میں پیدا سیرت پاک کا گلشن خلوق میں پیدا یہ اتربیز کشبو نات پاک کی آج ہمارے بچے وات سپ یوٹیو بچہ ستا رہا ماں پاپ تربیت بھی نہیں کر رہے پروریش کرنے کا ذہن بھی نہیں کیوں انہوں پالنے کی کوشش نہیں پروریش ہمارے گروں میں ہم لوگ دزد بارا بارا بچے کیسا پروریش کرنے والے بچوں کو گندی چیز ہاتھ میں دی ہر چیز دو بھی ہے تو ہم بجائے ہمارے بچوں کو ناتے پاک آتے رہے اور ان عظمتوں کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ناتے پاک کے فن کو پروان چڑھائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے جانے کو بیٹھ ہے کو خبور فرمائے ہم کو سچا آشہ فرسل بھولنا سرکار سننے تو پچھلے لیمان پناہ السلام و رحمت اللہ و تعالی برکات ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں ناتے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات تیسے کر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا سرکار جو غم میں بیسی نام سے راگت ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت غور اندری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت غور اندری ہوگی خبر خبر خوف نہ رکھنا اے دل خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل بانسر کا رے کے چھ گری کی زیارت ہوگی ہوگی بانسر کا رے کے چہرے کی زیارت ہوگی ہشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا ہشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لگ را کے وہ جب آئیں گے مسکرات ہوئے جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی پھر قیامت میں بھی ایک قیامت ہوگی کمی کمی آسی کمی تواہاں کمی ملے نایاں کمی آسی کمی تواہاں کمی ملے نایاں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلگش میرے سرکار کی صورت ہوگی کتنی دلگش میرے سرکار کی صورت ہوگی ان کو مقدار بنایا ہے میرے لانے ان کو مقدار بنایا ہے میرے لانے کلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے کلد میں بس وہ ہی جا سکتا ہے جس کو حسن ہے نیکے بابا کی جازت ہوگی مقدار سمات ہوگی ہے میرا دامر دو دنا اور سے برا گی میرا دامر دو دنا اور سے برا گی ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں اسی نسبت سے سرے ہشر شفاعت ہوگی اسی نسبت سے سرے ہشر شفاعت ہوگی نہ تسرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات تس کر میں میرے رحمت ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم